اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کن لوگوں کو ہو سکتا ہے نیز ہائی بلڈ پریشر سے بچا اور اس کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے میں ہوں عاصف محمود چودری ہربلسٹ اینڈ کوچ ناظرین ہمارے جسم میں سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک خون کی چھوٹی بڑی شریانوں کا ایک جال ہوتا ہے جن میں خون ایک خاص رفتار کے ساتھ گردش کرتا ہے اگر خون کا بہاؤ معمول کے مطابق جاری رہے تو جسم کے تمام عذا کو خون کے ساتھ اکسیجن بھی ملتی رہتی ہے جس سے انسان صحت مند رہتا ہے لیکن اگر خون کی روانی میں تیزی آ جائے تو اسے ہائیپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں عمومی طور پر نارمل بلڈ پریشر 80 سے 120 میلی میٹر مرکیوری ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے شریانوں کے خلاف خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے ناظرین ہائی بلڈ پریشر ایک موزی اور جان لیوہ مرز ہے اس مرز میں بعض اوقات کوئی علامات و شکایات نہیں ہوتی مگر یہ اندرونی طور پر جسم کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ انسان موت کی دہلیس پر پہنچ جاتا ہے اسی لیے اس مرز کو سائلنٹ کلر یعنی خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے ناظرین ہائی بلڈ پریشر میں مبتل افراد کا دوسری بیماریوں جیسے ہارٹ اٹیک، انجائنا، برین ہیمرچ اور گردے فیل ہونے کا خطرہ کئی گناب بڑھ جاتا ہے بلڈ پریشر بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں جن میں سوڈیم یعنی نمک ایک مرکزی حصیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ موٹاپا، جسمانی ورزش نہ کرنا، کیفین، الکوہل اور تمباکو کا استعمال ذہنی دباؤ، خون میں کولیسٹول کا بڑھ جانا یہ سب عوامل ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن سکتے ہیں ناظرین کچھ لوگوں کو جینیاتی مسائل کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے اس کے علاوہ 65 سال سے زائد عمر کے افراد میں بھی ہائی بلڈ پریشر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ زیابتیز، گردے اور تھائرائٹ کے مسائل میں مبتلہ لوگوں میں بھی ہائی بلڈ پریشر کا امکان بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ سٹیرائٹس اور انٹی سوزش والی دوائیں بھی بلڈ پریشر کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں ناظرین ہائی بلڈ پریشر کی کوئی مخصوص علامات نہیں ہوتی البتہ سردر، تھکن، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، نظروں کا دھنلاپن، غشی تاری ہو جانا، ناک سے خون آنا، سانس لینے میں دشواری اور متلی اور کے آنا بھی ہائی بلڈ پریشر کی علامات ہو سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کا مرس لاحق ہونے کی صورت میں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور لائف اسٹائل کو چینج کر کے بھی اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے جیسے اگر آپ کا زیادہ تر وقت کسی جگہ بیٹھ کر کام کرنے میں گزرتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی لازمی کریں ورزش کو معمول بنا لیں تاکہ جسم میں دورانے خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو کھانوں میں نمک کی مقدار کم کر دیں اگر وزن بڑھنے پر آ گیا ہے تو کوشش کریں اسے فوری طور پر کنٹرول کریں تمباکو نوشی اور الکوہل سے جتنا ممکن ہو گریس کریں کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ اور بہت سی بیماریوں کو دعوت دیتی ہے فاسٹ فوڈز اور فریز کیے گئے کھانوں سے بچیں کیونکہ ان میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہے مطمئن رہیں پریشانیوں اور ٹینشن سے بچیں زیادہ چربیلے گوشت کے بجائے پرندوں اور مچھلی کا گوشت کھائیں ناظرین پھلوں سبزیوں اور کم کولیسٹرول والی غزاؤں کو اپنی خوراک میں شامل کر کے ہائی بلڈ پریشر کی سطح 11 ملی میٹر مرکیوری تک کم کی جا سکتی ہے فائبر میگنیشیم اور خاص طور پر پوٹاشیم سے بھرپور غزائیں ہائپر ٹینشن کو کم کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں ناظرین بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے پوٹاشیم سے بھرپور غزائیں جیسے کیلے، مالٹے، شکرکندی، مٹر، خربوزے اور خوشکالو بخارے کے استعمال کو معمول کا حصہ بنا لیں جدید تحقیق کے مطابق پقائدگی سے دہی اور ڈیری کی مصنوعات استعمال کرنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے نیزمچلی، آلو، پالک، لوبیا اور خاص کر چاول کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے چکندر کا جوس بہت فائدہ مند ہے اس میں موجود نائٹریٹس چوبیس گھنٹوں میں بلڈ پریشر کو کم کر دیتے ہیں اس کے ساتھ انجیر کا استعمال بھی اس مرض کے لیے اکسیر ہے ناظرین ایلو پیتھی میں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ادویات استعمال کی جاتی ہیں جیسے بیٹا بلوکرز یہ دل کے دھڑکنے کی رفتار کو کم کرتی ہیں اس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں کم خون پہنچتا ہے جو ان نالیوں کے تباہو کو کم رکھتا ہے پشاب آور یا ڈائیوریٹک میڈیسنز پشاب آور ادویات گردوں سے سوڈیم کی زیادہ مقدار خارج کرنے میں مدد دیتی ہیں اور پشاب کی مقدار بڑھا کر جسم سے فالتوسیال مادوں کی خراج میں اضافہ کر کے پلڈ پریشر میں کمی لاتی ہیں انجیو ٹینسن انہیبیٹرز انجیو ٹینسن ہمارے جسم میں موجود ایک ایسا کیمیکل ہے جو خون کی نالیوں کو سخت اور تنگ کرتا ہے انجیو ٹینسن انہیبیٹرز میڈیسنز اس کیمیکل کی پیداوار میں رکاوٹ ڈال کر نالیوں کو پھیلنے میں مدد دے کر ان کی گنجائش میں اضافہ کر کے بلڈ پریشر میں کمی لاتی ہیں ان کے علاوہ اور بھی کئی اقسام کی ادویات جیسے کہ انجیو ٹینسن ٹو ریسپٹر بلوکرز کیلشیم چینل بلوکرز اور الفا ٹو ایگونسٹ بھی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں جبکہ طبی یونانی کے مطابق چار عدد کڑی پتے ایک کپ پانی میں رات کو بھگو دیں صبح نہار مو ان چار میں سے دو پتے چبا کر کھا لیں اور اوپر سے وہی پانی پی لیں جبکہ بکی ادو کڑی پتے سالن وغیرہ میں استعمال کر لیں پہلے ہی دن سے طبیعت میں بہتری محسوس ہوگی اور صرف ایک ہفتے کے استعمال سے ہی بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا ناظرین اس کے علاوہ طبی یونانی میں بلڈ پریشر کے تدارک کے لیے ایک صفوف بھی تیار کیا جاتا ہے جس میں سرنجان شیرین اجوائن خورسانی چھوٹی چندن اور خشخاش چاروں کو ہم وزن مقدار میں لے کر گرائنڈ کر کے صبح دوپہر شام آدھا چمچ پانی کے ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے نارمل ہو جاتا ہے ناظرین بتائی گئی ہدایات پر عمل کرنے کے باوجود مریض کو آرام نہ آئے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے مطالق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ